بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ میمبر کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ویڈاوٹ آون کے اور ویڈاوٹ بٹر کے کوکیز بنانا سکھائیے کیونکہ کچھ گھر اس طرح کے بھی ہیں جہاں پہ آون نہیں ہوتا وہ ایزی لی آون جو ہیں وہ بائی نہیں کر سکتے تو میں ان کے لیے سپیشل کوکیز لے کے آئی ہوں جو آپ ایزی لی بغیر آون کے گھر پہ بنا سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ایک بول میں میں ڈال رہی ہوں 200 گرام دیسی گھی آپ چاہیں تو نورملی کوئی بھی جو آپ گھر میں گھی یوز کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں دیکھیں گھی ڈال دیا اس کے ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کری ہوں 200 گرام آئسنگ شگر تو میں آپ کو کپ کے حساب سے بتا دیتی ہوں آپ نے ایک کپ لیول کر کے آئسنگ شگر لینی ہے اور ایک کپ ہی لیول کر کے آپ نے کوئی بھی نورمل گھی جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں آپ نے وہ لینا ہے تو ہم اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے تو آپ یہی کوشش کیجئے جس کپ سے آپ گھی کو لے اسی کپ سے آپ چینی اور اسی کپ سے آپ نے میدہ لینا ہے اسے ہم اچھے سے بیٹ کر لیتے ہیں تاکہ جو یہ گھی ہے اور ہم نے آئسنگ شگر ڈالی ہے اچھے سے اس میں مکس ہو جائے تو اب میں اس میں اٹھ کری ہوں ایک چھٹ کی بیکنگ پاورڈر ہے یہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اسے ہم دوبارہ صرف دو منٹ کے لئے دوبارہ سے بیٹ کر لیں گے تاکہ جو بیکنگ پاورڈر ہم نے اس میں اٹھ کی ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے تو ہمارا جو بیکنگ پاورڈر ہے اچھے سے مکس ہو چکا ہے بیٹر کو ہم لگ دیتے ہیں ایک سائٹ پہ اب میں اس میں اٹھ کری ہوں دو کپ یہ میدہ ہے یہ ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اسے ہم اچھے سے جو ہے وہ گوند لیں گے اس کی دو ہم ریڈی کر لیتے ہیں بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے جتنا آپ نے میدہ لینا ہے یعنی کہ دو کپ میدہ لیا تو اس کا آپ نے ہاف جو ہے وہ آئسنگ شگر اور کھی لینا ہے تو اس کی ہم اچھی سی سمودھ سی دو ریڈی کر لیتے ہیں یہ دو اس کی ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور اس میں آپ نے کوئی پانی وغیرہ کوئی دودھ وغیرہ ایڈ نہیں کرنا جو چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں آپ بھی یہی چیزیں ایڈ کر کے دو جو ہے اپنی ریڈی کر لیتے ہیں تو آدھے حصے کو ہم نکال لیتے ہیں ایک سائٹ پہ جو آدھا حصہ ہمارا بچہ ہے دو کا اس میں میں ایڈ کری ہوں 2 ٹیبل سپون فل بھر کے کوکو پاورٹر یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو ہم اچھے سے کوکو پاورٹر کو دو میں مکس کر دیں گے تاکہ یہ جو ہماری چوکلٹ دو ہے یہ ریڈی ہو جائے تو جیکھے ہماری سمودھ سی چوکلٹ دو ریڈی ہو چکی ہے یہ ہے ہماری چوکلٹ دو اور دوسری والی ہے ہماری وائٹ دو یہ دونوں دو کو ہم رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پہ تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے تھوڑی سی وائٹ دو لے لیں گے اور اس کو ہم ریکٹینگل کی شیپ دے دیں گے ہم اس کو ہاتھوں کے ساتھ ایکول کر لیں گے بلکل سمودھ سی ہم نے شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہم نے شیپ دیتی اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پہ اور اب ہم نے لے لی ہے چوکلٹ دو اس کو بھی ہم سیپ وہی شیپ دیں گے جو ہم نے وائٹ دو کو شیپ دیتی دیکھیں دونوں ہماری جو ریکٹینگل شیپ جو ہے ریڈی ہو گئی ہیں اس کو ہم درمیان سے کسی شارپ نائف سے کارٹ لیں گے اس طرح دونوں کا ہم نے کارٹ لیا ہے اب ایک پارٹ جو ہے وائٹ کا وہ اٹھا کے ہم رکھ دیں گے چوکلٹ دو کے اوپر اور چوکلٹ دو کی جو پیس ہے اسے اٹھا کے رکھ دیں گے ہم وائٹ دو کے اوپر اس طرح دوسرے پیس کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے کمبائن کر لیا ہے اس کو ہم کسی بھی شارپ نائف کی مدد سے اس کے ہم پیسی اس طرح کارٹ لیں گے تھوڑے سے ہم موٹے رکھیں گے بلکل ہم باریک پیس نہیں کریں گے یہ دیکھیں کٹنے کے بعد اس کی کچھ شیپ جو ہے ککی کی وہ اس طرح آئی ہے تو اب ہم اسے کسی بھی نائف کی مدد سے تھوڑا سا اس کو ہم پریس کر لیں گے تاکہ اس کی تو شیپ ہے بلکل پیاری سی ککی کی طرح آج ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پر باقی ککی کو اس طرح پریس کر کے ہم جو ہے اس کی شیپ دے دیں گے اب ان ککی اس کو اٹھا کے ہم رکھ دیتے ہیں بیکنگ ٹری پر جس کو میں تھوڑا سا آئل لکھا کے گریز کر لیا ہے اب ہم نے لینی ہے وائٹو اور اس وائٹو کو ہم بول کی شیپ دیں گے ہم نے چھوٹا سا بول بنانا ہے اسی طرح کہ ہم چھے بول جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور اسی شیپ کہ ہم چوکلیٹو کا بھی ایک بول ریڈی کر لیتے ہیں اس طرح ہم سارے بول کو جول لیں گے اور اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اس کے بعد ہم تطپک کی مدد سے اس کی پیٹل پر تھوڑا تھوڑا مارک بنا لیں گے تاکہ یہ پیارا سا فلاور بن جائے تو یہ ہماری فلاور والے کوکی ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو بھی رکھ لیں گے ہم بیکنگ ٹری کے اوپر اب ہم دوسری کوکی ریڈی کر لیتے ہیں تو اب ہم لیں گے سکس بول ہم چوکلیٹ والی ڈو کے لیں گے اور ایک بول ہم وائٹ والی ڈو کا لیں گے تو اسی طرح ہم دوسرا فلاور بھی ریڈی کر لیتے ہیں اس کی پیٹل کو بھی ہم تطپک کی مدد سے تھوڑا سا مارک لگائیں گے اور یہ والا ہمارا جو فلاور ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ہم لگ دیتے ہیں بیکنگ ٹری کے اوپر اب میں لے لیا ہے بٹر پیپر اور بٹر پیپر پر میں تھوڑی سی ڈو جو ہے وائٹ ڈو رکھ رہی ہوں اس کے اوپر میں تھوڑی سی چوکلیٹ ڈو رکھ رہی ہوں اس کو ہم بٹر پیپر کو تھوڑا سا ہم فولڈ کریں گے اس کے اوپر ہم بیلن کی مدد سے اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے اس طرح ہم ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے ایک طرف اب ہم تھوڑا سا بٹر پیپر کو موریں گے اور اس کو ہم دوسری طرف سے اچھے سے بیل لیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اب ہم بٹر پیپر ہٹائیں گے تاکہ بٹر پیپر جو ہے وہ آسانی سی ڈو کو چھوڑ دے اس طرح ہم رول کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو پریس بھی کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے رول جو ہے بن گیا ہے اچھے سے اور اب ہم اسے سائیڈوں سے جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں دیکھیں جو سائیڈیں ہماری ایکسٹرہ نظر آ رہی ہیں اس کو ہم کسی بھی شارپ نائف کے مدد سے سائیڈیں اس کی اتار لیں گے جو سائیڈیں اتار ہیں ان کو ہم زیادہ نہیں کرتے ان کو ہم رکھتے تھے ایک سائیڈ پہ اور ان کے بھی ہم ایکول سائز کی چھوہے اس کی ککیز جو ہے ہم کاٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کٹ لیا اور اس کو ہٹانے کے بعد دیکھیں یہ ہماری ماربل ککیز جو ہے بن گئی ہیں لیکن ابھی یہ پوری طرح سے نہیں بنی اس کو ابھی تھوڑا سا پریس کر رہیں گے اور دیکھیں یہ ہماری پیاری سی جو ہے ککی کی شیپ بن گئی ہے باقی کوکیس کو بھی ہم اس طرح ہی تھوڑا تھوڑا پریس کر کے ریڈی کر لیتے ہیں ان کو بھی ہم لگ دیتے ہیں بیکنگ ٹری پہ اب جو ہم نے سائیڈیں اس کی اتاری تھی ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی ہم رکھ لیں گے وائٹو اور تھوڑی تھوڑی ہم ان کے اوپر رکھ لیں گے چوکلٹو اس طرح ہم نے وائٹو رکھ لی اور تھوڑی تھوڑی ہی ہم اس کے اوپر چوکلٹو رکھ لیتے ہیں اور ان کو ہم چھوٹے سے بول کی شیپ ہاتھ کی مدد سے بول کی شیپ دے لیں گے اس طرح اور بول کی شیپ دینے کے بعد ہم اس کو ہلکہ سا پریس کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری مارپل ککی ریٹی ہو گئی ہے دوسری جو ڈو ہے اس کو بھی ہم اس طرح ہی پنا کے مارپل ککی ریٹی کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم رکھ دیتے ہیں بیکنگ ٹری پہ اب ہم نے لی تھوڑی سی وائٹ ڈو اس کو ہم اگین جو ہے وہ ٹرائنگل کی شیپ دیں گے ہم چوکلٹ ڈو کو بھی اسی طرح شیپ دے لیں گے ٹرائنگل کی اس طرح ہم ہاتھ کی مدد سے سموٹھ کر کے ڈو کو ٹرائنگل کی شیپ دیتے ہیں دونوں کو ہم اچھے سے کمبائن کر لیں گے اور ہلکہ ہلکہ پریس کر لیں گے تاکہ یہ سموٹھ سی جو ہے ہماری شیپ بن جائے اس طرح اس کو بھی ہم کٹ لیتے ہیں کسی شارپ نائف کی مدد سے ایکول ہم اس کے پیس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پریس کریں گے اس کے بعد دیکھیں دوسری کو بھی ہم ہلکہ ہلکہ پریس کر رہے ہیں فنگر کے مدد سے ہم کسی نائف کی مدد سے ہلکہ سا پریس کر دیں تاکہ ان کی شیپ بھی پیاری سی جو ہے وہ ککی کی طرح بن جائے تھوڑا سا ہم اسے اس طرح رکھ کے پریس کر رہے ہیں اور یہ ہماری ککی ریڈی ہو چکی ہے ان کو بھی ہم رکھ دیتے ہیں بیکنگ ٹری کے اوپر اور اب ہم اگر لیے لیں گے تھوڑی سی ہم چوکلیٹ ڈو لے لیتے ہیں اس کو ہم دیں گے کافی بین کی شیپ دیں گے جس طرح کافی بینز ہوتے ہیں اسی طرح ہم شیپ دیں گے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا رول کریں گے سائٹوں سے تھوڑا تھوڑا ہم پریس کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم فنگر کی مدد سے اوپر سے بھی ہلکہ سا پریس کر لیتے ہیں اب ہم کوئی بھی چاپ سٹکیاں کچھ بھی لے کے اس کے اوپر ہلکا سا مارک ڈالیں گے یہ دیکھیں ہماری کافی بین کی شیپ کی کوکی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو بھی ہم لگ دیں گے بیکنگ ٹری پہ اب ہم لیں گے تھوڑی سی وائٹو اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کا چھوٹا سا پیڑا بنا لیں گے تھوڑا سا ہم اسے پریس کریں گے سائیڈوں سے بھی ہم ہلکا کا پریس کر کے اس کو ہم راؤنڈ کوکی کی شیپ دیں گے اس طرح ہلکا ہم نے پریس کیا تاکہ جو اس کے کنارے ہیں وہ اچھے سے بیٹھ جائیں اب ہم سپون لیں گے اس سپون کی مدد سے ہم راؤنڈ اس کو ہلکا لکے مارک لگائیں گے چوکرنڈو کا ہم نے چھوٹا سا بول بنا لیا ہے اس کے اوپر رکھیں گے ہلکا سا ہم اسے پریس کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ساتھ پک جائے اور یہ دیکھیں یہ ہماری کوکی بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کو بھی ہم اٹھا کے رکھ دیتے ہیں بیکنگ ٹری کے اوپر اب ہم نے تھوڑا سا لے لی ہے براؤنڈو اور اس کے اوپر بھی ہم اس طرح راؤنڈ شیپ دے کے ہلکے لکے مارک جو ہے سپون کی مدد سے راؤنڈ شیپ میں لگا دیں گے اس کے اوپر اب ہم رکھیں گے وائٹ ٹو کا چھوٹا سا بول ہلکا سا پریس کریں گے یہ بھی ہمارے کوکی ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری بیکنڈ ٹری کتنی بھی آئی لگ رہی ہے اب ہم اسے بیک کریں گے اور کیسے بیک کریں گے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اب ہم لے لیں گے نوٹ بک کے ہم دبل پیج لے لیں گے اس طرح اور اس کو ہم فول کر لیں گے اس طرح ہم اس کو اچھے سے فول کر لیں گے تھوڑا ہم اس کو زیادہ ہم پتلا فول نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا ہم موٹا فول کریں گے دوسرے پیج کو بھی ہم اس طرح فول کر کے دونوں کو ہم اس طرح رکھیں گے اور سٹیپلر کی جو ہیں پین لگا دیں گے کس لیے بنا رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہماری بیکنگ ٹری جب بھی ہم پری ہیٹ کی ہوئے دیکھچے میں رکھتے ہیں تو ہماری انگلیاں جو ہیں وہ ضرور جلتی ہیں تو میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ ہمیں پری ہیٹ کی ہوئے دیکھچے میں اپنی بیکنگ ٹری رکھنے میں اور نکالنے میں آسانی ہو تو دیکھیں ہم نے دوسرا بھی اس طرح ہی پیپر جوڑ کے بنا لیا ہے اس کو ہم سٹیپلر کی پین اچھے سے لگا دیتے ہیں اس کے اوپر اب ہم رکھ رہے ہیں بیکنگ ٹری اور یہ دیکھیں ہم اس طرح اٹھائیں گے اس کو اور آسانی سے ہم پری ہیٹ کی ہوئے دیکھچے میں ہم اسے رکھیں گے اور نکال بھی لیں گے میں دیکھچا لیا لیا ہے اس کے نیچے میں نے سٹینڈ رکھ ریا ہے آپ کے پاس کوئی بھی سٹیل کا برطن ہو آپ نیچے رکھ سکتے ہو تو اس طرح دیکھیں ہم آرام سے پری ہیٹ کی ہوئے دیکھچے میں ہم نے رکھ دیا اس کے اوپر ہم کور کر دیں گے اس طرح ہم نے کور کر دیا اچھے سے اور اس کے اوپر ہم کوئی بھی وزنی چیز جو ہے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے اندر سے گرم رہے ہیٹ جو ہے باہر نہ نکلے اس کو ہم رکھ دیں گے تھرٹی فائیف منٹ تک لو فلیم پہ ہم رکھیں گے کیونکہ ہم نے پہلے سے پری ہیٹ کیا تھا آپ لازمی دیکھ جو پہلے سے اچھے سے پری ہیٹ کر لے تو اب ہم اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ تھرٹی فائیف منٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اس کے اوپر سے ہم کور جو ہیں اس کو بھی ہٹا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری پیاری سی کوکی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے سائیڈوں سے ہم اس طرح پیپر کو پکڑیں گے اور آرام سے ہم اس کو باہر نکال لیں گے دیکھیں ہمارے ہاتھ بلکل بھی نہیں جلے ہم اسے روم ٹمپریچر پہ تھنڈا ہونے دیں گے اس کے پاتھ یہ دیکھیں ہماری سوفٹ سی مزیدار سی کوکی جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں ہم نے اس کو بنایا ہے بغیر آون کے بغیر پٹر کے اور بغیر شیپ والے کٹر کے آپ اس کو ضرور ٹرائی کی جگہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے آپ اس کو ٹی ٹائم کے لیے بنا کے کسی ایٹ آئٹ چار میں سیف بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے تو یہ تھی میری آج کی ہوم میڈ کوکیز کے ریسپی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہے تاکہ میں آپ کے لیے اور مزیدار سی رسان رسان رسپی جو ہے وہ لے کے آتی رہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو مزیدار سی رسپی کے ساتھ تب تک مجھے نے اجازت اللہ حافظ